دیکھیں کل ایک نیوز آئی کہ عثمان صاحب نے اپنی پارٹی کو الودا کیا یہ بہت پہلے کچھ مہنوں سے سلسلہ جب ہماری میٹنگیں چار رہی تھی بلوک لیول پہ حلکہ لیول پہ زنون لیول پہ ڈسک لیول پہ جب ہم نے میٹنگیں کی ہر کسی کے آواز یہی آئی عثمان صاحب کا آپ اپنی پارٹی کو الودا کیجئے کیونکہ جب اپنی پارٹی بنی ان کا منشور جو تھا اس منشور پہ وہ نہیں چلی منشور کچھ اور تھا وہ کچھ اور کر رہے تھے حال ہی میں پارلیمنٹ الیکشن ہوا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا فیصلہ آپ نے کیا کیونکہ لوگ سیدھا کہہ رہے تھے کہ بی جی پی کی بی ٹیم ہے لیکن پارلیمنٹ الیکشن میں جب ان لوگوں نے بی جی پی کے ساتھ سٹیٹ شیئر کیے سٹیٹ شیئر کیے کلیر کہا کہ ہم بی جی پی کے ساتھ ہیں تو لوگوں کو کلیر ہوا یہ بی جی پی کی بی ٹیم اور بی جی پی ہے یہ کچھ جگہ میں چاہے سرین اگر ہو پارلیمنٹ کانچونسی ہو یا رجوری پونش ہو وہاں پہ تو بی جی پی نہیں کنڈیٹی نہیں ہوتا رہا کیونکہ انہوں نے دیریکٹ ان کو سپورٹ کیا وہاں پہ نتیجہ وہ رہا کہ ہم جو گاؤنڈ لیویل کے لوگ ہیں جو ووٹر ہیں جو ورکر ہوتے ہیں اس کا پھر ہمیں بکتنا پڑتا ہے اس لیے ہم سب لوگوں نے جو بانڈی پورا کا چاہے عام باشند ہو چاہے ووٹر ہو چاہے ورکر ہو چاہے وہ حلقہ کمیٹی ہو چاہے بلاغ کمیٹی ہو چاہے دسترک کمیٹی ہو چاہے زنر کمیٹی ہو ہر کسی نے اسمان صاحب کو کہا کہ مہربانی کر کے اس پارٹی صاحب نکل جاؤ اس پارٹی کو آپ علی ودا کرو کیونکہ لوگ بالکل اس پارٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ بی جی پی ہے اس پر بی جی پی کا ٹیک ہے یہ وہ کرتے ہیں جو بی جی پی کہہ رہی ہے آپ دیکھئے ہماری ملک میں کیا ہو رہا ہے بی جی پی مسجدوں کو طالعہ لگا رہی ہے ازان ازان پہ بین لگ رہی ہے مسلمانوں کو بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے کیا ہمیں شعبہ دیتا ہے کہ ہم اس پارٹی میں رہیں گے ہم نے اس لیے اس پارٹی کو علی ودا کیا کہ ہم بانڈی پورا کے لوگوں کے ساتھ ہیں جیسے ابھی بلال صاحب نے کلیر کیا کہ ہم نے جو اپنی پارٹی کچھ اصولوں پر بنی تھی آئین کچھ تھا لیکن بدقسمیتی سے وہ ان خواشات پر نہیں اتری اسی لیے ہم سب نے فیصلہ کیا ہے سارے کیاٹر نے فیصلہ کیا ملکے یہ فیصلہ کیا اور اسمان صاحب کو سجسٹر کیا اسمان صاحب سے ملکے ہم نے یونان اس لیے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی پارٹی سے کنار کشی کریں گے رہی بات کی شفات صاحب کی شفات صاحب کو شفات صاحب ہمارے دسٹک پریزنٹ ہوا کرتے تھے جب ہم اپنی پارٹی میں تھے اور میں آپ لوگوں کو یہ کلیر کر دوں گا یہاں سارا کیاٹر بیٹھا ہے چاہے وہ ایسٹی کیاٹر ہو یوت کیاٹر ہو پیرنٹ آہ باڈی ہو جائے بلاگ کمیٹیز جسٹک کمیٹیز سب نے اور سب نے بنایا تھا اس کو شفات صاحب کو لیکن شفات صاحب was نومنیٹڈ دسٹک پریزنٹ ہی واس نوٹ الیکٹڈ دسٹک پریزنٹ اور نومنیٹ کیا تھا جو لوگ یہاں پہ سارے بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو میں کلیر کروں کا میڈیا کے سامنے کی سارا کیاٹر جو ہے یہ انٹریکٹ اسمان صاحب کے ساتھ ہے نا کی اپنی پارٹی کے ساتھ اور آپ لوگوں کو بے یہ آپ لوگ اس سے باق کو بھی واضح ہے کہ یہاں کی جو سیاست ہے وہ اسمان صاحب کے آہ ریوالوں چل رہی ہے چاہے وہ پی ڈی ایف میں رہے چاہے وہ عوامی لیگ میں رہے کانگریس میں رہے کانگریس تب تھی جب یہاں پہ اسمان مجید تھا جب عثمان مجید ہی نہیں رہا اس کا سارا اس کے ساتھ اپنی پارٹی کی بات کہاں پہ اور شفاق صاحب کا جو جو یہ پریس آہ پریس بریفنگ اسے کی وہ اس کا ذاتی ذاتی ہے وہ جانے کون ہے اس کے ساتھ وہ ہم تو اسی سے بے خبر ہے لیکن جب سے یہ ڈیلیبریشن چل رہی تھی ایک دو مہینی سے چل رہی تھی ایک ڈیلیبریشن ایز ایز ذمہ دار ڈسٹک پریزنڈ ہونے کے ناتے شفاق صاحب پارٹ آف ایوری میٹنگ اور انہوں نے بعض ذائبتہ ہر ایک میٹنگ میں عثمان صاحب کو سارے کیڑر کو بولا جو میجارٹی کا ڈیسیجن ہے میں اس کے ساتھ بساتھ ہوں کل تک شفاق صاحب بور رہے تھے میں میجارٹی کے ساتھ ہوں اب وہ خود جانے کہ انہوں نے شام میں کیا ڈیسیجن لیا تو اس سے تو ہم تو بے خبر ہے لیکن ہم یہی کریں گے جو بانڈی پورا کونشنسی یونٹ ہے اپنی پارٹی کا وکہہ ہوا سارا یہاں بیٹھا ہے اور وہ یہ سارا سا اب دعوeftہ ہے اس کے ساتھ ہم ہم نے سیاست کی ہے عثمان صاحب سے ہم اس کی آئیڈیالجی کے ساتھ ہے کل کو وہ کہاں پہ جائیں گے کس آئیڈیالجی کے ساتھ جائیں گے کس پارٹی کے ساتھ جائیں گے ہم نے یوں واقعrintی کیا ہے جیسے ہم یہاں پہ کچھ ورکر آ رہے ہیں جو تیس سال سے پینچ تیس سال سے دس سال سے عثمان صاحب سے جڑے ہیں ہم عثمان صاحب کی آئیڈیالجی کے ساتھ جڑے ہیں اور میں یقینی طور ایک ذمہ دار ہونے کے ناتے آپ کو یہ یقینی طور پہ بولنا چاہتا ہوں کہ کل کی ڈیٹ میں ڈیسیجن جو بھی رہے گا عثمان صاحب کی وہ لوگوں کے ہتھ میں رہے گا بانڈی پورا کے ہتھ میں رہے گا جہاں پہ بانڈی پورا کی پروسپورٹی اور ڈیولپمنٹ کو پرائیارٹی پہ لیا جائے گا آیاں ہیں سب کے سامنے یہ تو ریسٹ ایلیکشن میں بھی آپ نے دیکھا اور یہ سب سب لوگوں کے آیاں ہیں کہ وہ بی جے بی کی پردہ پوشی کر رہے ہیں اور وہ بی جے بی کی بی ٹیم ہے وہ کھلن کھلا بی جے بی چلا رہے ہیں یہاں پہ